امران اسلاموفویہ بڑھنے لگا ہے امران نے اپنی چٹھی کو ٹوٹر پر بھی شیئر کیا امران لکھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ فیس بک پر اسلاموفویہ اور اسلام کے خلاف نفرت پر اسی طرح پتیبند لگائیں جیسے ہولو کاؤسٹ پر لگائے گیا امران نے یون میں دیئے بھاشن میں بھی اسلاموفویہ کا مددہ اٹھایا تھا اب سوال یہ ہے کہ امران کو ایک آئے کہ اسلام کیوں اور کیسے یاد آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان میں جب گھرے امران تو چلانے لگے اسلام اسلام اسلاموفویہ کی ڈھال ستہ بچانے کے لیے امران کی نئی چال تو نہیں اور اسی خبر پر اس وقت کی سب سے بڑی خبر اس وقت کی ورلڈ بریکنگ یہ ہے کہ پاکستان سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے فیس بک سے ڈر گئے امران خان امران نے ڈر کر فیس بک کو لکھ دی ہے چٹھی فیس بک پر اسلاموفویہ کانٹینٹ روکے ہی امران خان نے کہا ہے امران نے فیس بک کے سی او مارک زکربک کو چٹھی لکھی ہے فیس بک سے دنیا میں کٹتا پڑھی ہے یہ امران خان نے بولا ہے فرانسیسی راشترپتی کی ٹپنی کے بعد یہ چٹھی لکھی گئی ہے اسلامی الگاو واد سے لڑائی کا وعدہ یہ چونکہ فرانس کے راشترپتی نے کہا تھا اور فرانس میں اسلام کو غلط طریقے سے آتنگواد سے جڑا گیا یہ امران خان کا کہنا ہے امران خان کا ماننا ہے یہ امران نے بولا ہے یعنی امران خان فیس بک سے در گئے ہیں امران خان اسلاموفوبیا سے در گئے ہیں یہ امران خان کا آپ کی جو چٹھی ہے یہ چٹھی نہیں بلکہ لیٹر بم ہے جو اب ہی آپ کو ٹی وی سٹین پر نظر آ رہا ہے اب کیوں امران کا اسلام خطرے میں ہے اور امران نے زکربک کو جو چٹھی لکھی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ امران کسی چٹویو میں فسے ہوئے ہیں اور اسی سے نکلنے کی فراق میں بار بار ہیں امران کو گھٹن کس بات کی ہو رہی ہے اور گھٹنے کی وجہ سے ہی کہیں یہ چٹھی لکھی تو نہیں گئی ہے آپ دیکھیں پاکستان کے پردان منطری نے لکھی ہے فیس بک کو چٹھی فیس بک کی سی او مارک زگر بر کو یہ چٹھی لکھی گئی ہے امران بولے فیس بک پر اسلاموفوبک کانٹینٹ آپ لوگ روکیں امران کو یہ لگتا ہے کہ فیس بک سے دنیا میں کٹتا بڑھی ہے فیس بک سے اسلاموفوبیا سے جڑی پوسٹ ہٹانے کی بانگ کی گئی ہے اسلام کے خلاف نفرت پر پتیبند لگائیں یہ امران خان کا کہنا ہے فیس بک سے آپ کو یاد ہوگا یون میں دیئے بھاشن میں بھی اسلاموفوبیا کا مددہ اٹھایا تھا امران نے فرانس کے راشپتی کی ٹپنی کے بعد امران نے یہ خط لکھا ہے دراصل فرانس کے راشپتی ایمینویل ماکرو نے یہ کہا تھا کہ جو اسلام کا الگاہ وعد ہے اس سے ہم پوری طرح سے نپٹیں گے اس کا سامنا کریں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے امران نے یہ چٹھی کیوں لکھی امران اپنے گھر میں گھر ہوئے ہیں امران الگ الگ مورچوں پر گھرے ہیں کورونا مہنگائی فوج کے ساتھ میں ساتھ گاٹ پچھلے دنوں جس طرح سے مریم نواز کے شوہر کی گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد سندھ سے لے کر کے بلوچستان تک جتنے بھی پردرشن کیا جا رہے ہیں چکویو میں ہے امران اور کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ مریم نواز ہے بلاول بھٹو نواز شریف لگاتار حملے کر رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوا کے ساتھ میں مل کر کے مریم نواز کے شوہر کو گرفتار کیا گیا اور جنرل قمر جاوید باجوا سندھ پرانس کے جو پولس والے ہیں انہیں بھی پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑی بات یہ ہے بھارت کے پردان منطری ناریندر مودی نے جس طرح کی ویو رشنہ کی ہے اس کی وجہ سے امریکہ کے سامنے بھی امران خان ہی رہے ہوئے ہیں اب آپ یہ جانیں کہ جس اسلاموفوبیا کی بات امران خان کرنے میں لگے ہیں یہ ہوتا کیا ہے فوبیا ایک طرح کا ڈر ایک طرح سے چنتہ کی بیماری فوبیا شبد سے ہی بنا اسلاموفوبیا اسلاموفوبیا یعنی اسلام کی باتوں سے ڈر اسلاموفوبیا یعنی اسلام ماننے والوں سے ڈر آکسفورڈ ڈکشنری میں اسلاموفوبیا کی ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی اسلاموفوبیا کا شبد پہلی بار 1923 میں استعمال کیا گیا The Journal of Heological Studies میں اس کا ذکر ہے 1997 میں اسلاموفوبیا شبد ہو گیا عام 1997 میں برٹن کی تنک ٹینک رون میں ٹرس کی ریپورٹ میں اسے پبلش کیا گیا اور تب ہی سے اسلاموفوبیا ایک ایسا شبد وقت پر استعمال کیا گیا ہے گیس پینل کو انٹروڈیوز کر دیتا ہوں میں پاکستان کے سینئر جورنلسٹ جبار چودری میرے ساتھ میں ہیں لاہور سے ورش پتکار پاکستان کے اجاز وسیم جڑے ہیں فوران ایفیرس ایکسپرٹ سمیت پیر ہے میرے ساتھ میں سنگ ویچارک ڈاکٹر وندنا تھوڑی دیر میں جڑیں گی میجر محمد علی شاہ اور سائیبر ایکسپرٹ آجائے دتا بھی میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اجاز وسیم جی میرا پہلا سوال یہ ہے اسلاموفویہ کا ڈر کیوں دکھانا چاہتا ہے امران خان کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر کے اندر گھیرے ہوئے ہیں اور یہی ایک وجہ ہے کہ ٹیٹر کو لگ دی چٹھی کہ کسی بھی طرح سے ڈیوی ایٹ کر دیا جائے نہیں دیکھیں یہ بات نہیں ہے یہ ایک انڈین نیرٹیو ہو سکتا ہے کہ امران خان مریم نواز یا بلاول بھٹو سے ڈرے ہوئے ہیں یا پاکستان کے اندر احتجاجی تحریک چل رہی ہے یہ وجہ نہیں ہے دیکھیں اسلاموفویہ کا انہوں نے آٹھ سے ایک سال پہلے جب یو این میں سپیچ کی تھی تب بھی کہا تھا دیکھیں ہوتا کیا ہے ہو یہ رہا ہے میں مسلمان ہوں آپ پاکستانی پوائنٹ آف ڈیو لے رہے ہیں اگر ہندو دھرم کے بارے میں یا ہندو جو دیوی یا دیوتا جو بھگوان کہ اگر آپ ریسپیکٹ کے اندر کچھ غلط چیزیں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرو یا دیکھیں ہندوستان کے اندر تو گاؤ ماتا کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو انسانوں کا قتل کر دیا جاتا ہے آپ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیس بک پر غلط پوسٹ لگاتے ہیں اور پھر اس کو ڈیفنڈ کیا جاتا ہے فرنچ پریزیڈنٹ کی طرف سے تو کیا مسلم جو لوگ ہیں جو مسلمان ہیں کیا ہمارا دل ہرٹ نہیں ہوتا تو اسلام کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کے جذبات کو ہرٹ ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو اگزیمپل دیا ہے کہ اگر گاؤ ماتا کی ہندوستان کے اندر کوئی بے توکیری ہوتی ہے تو لوگوں کو دن دھاڑے تلواریں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے آپ کے سامنے واقعات ہیں اس لیے مذہب جو ہے اس کو نہیں ہمارے ہاں اردو میں ایک کہاوات ہے کہ اپنے کسی کے مذہب کو کھیڑو نہ اور اپنے مذہب کو چھوڑو نہ تو عمران خان بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں فیس بک کو کہ جو ایسا مفاد ہے جس سے لوگوں کا دل دکھتا ہے لوگوں کو تکلیف پوئیتیں اس کو ہٹا دیجئے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اجاز وسیم جی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ اسلام کو لے کر کے الگ الگ باتیں آپتی جنگ کانٹروورشل کومنٹ اور اس طرح کا کانٹنٹ فیس بک پر ڈالا جا رہا ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ عمران خان نے ایسی بات کہی ہے عمران خان نے یہی ایک وجہ ہے کہ ٹویٹر کو لگ دی ہے چٹھی اور یہ کہا ہے کہ اسلاموفوڈیا کا جتنا بھی کانٹنٹ ہے اسے آپ کو ہٹانا چاہیے لیکن جببہ چودری جی اجاز وسیم یہ کہہ رہے تھے اگر ہندو دیوی دیوتاؤں کہ اگر آپتی جنگ پوسٹر ریلیس کیے جاتے ہیں تو ہم بھی آپتی کرتے ہیں اندر گھیرے ہوئے ہیں چاروں ترہ سے ایک چکویو میں گھیرے ہوئے ہیں مریم نواز بلاول بھٹو نواز شریف ان سبھی کی وجہ سے اور یہی ایک وجہ ہے کہ اب اسلاموفوڈیا کا ڈر دکھا کر کے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کرونا سے لڑ نہیں پائے ایف ایٹی ایف میں جا کر کے ٹک نہیں پائے گریز زون سے باہر آ نہیں پائے اور یہی ایک وجہ ہے ایک نیا ترہ نیا شیگوفہ عمران خان نے چھڑ دیا ہے جو اجازت صاحب نے کہا درست ہے یہ بات یہ ہے کہ کرونا سے انڈیا پاکستان نے ہرائے پاکستان نے کرونا بجھت کرتی اور اندرستان میں اگر مجھے آپ نے آگے آپ نے کمبر ایک مجھے سامنے سیکھنے کتا جا آپ کو کرماتے لیے آپ اس نمبر کو نہیں بتا کہ مجھے سکتا کہ کس نے لوگ ہر روح کرونا سے ایک نوازشنوں کی جانچانچی ہے مجھے سکتان میں جس برد میں جا کے دیکھ لیں تو پتہ ہے شروعنا ہمیں بات کو اب نہ ہی تو بجھتا ہے اس کے علاوہ بات کو بات کریں آپ نے کہ یہ گھرے ہوئے ہیں آپ سے سختان کی آپ کی آواز ٹھیک طریقے سے آنے ہی رہی ہے جب بات چودری آپ کی آواز ٹھیک طریقے سے نہیں آرہی ہے دوبارہ آپ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے میجر محمد علی شامر ساتھ جڑے ہیں کیا کیا میجر محمد علی شامر ساتھ میں ہیں جو آپ ٹھیک ہے جڑے ہیں میجر محمد علی شاہ اگر اسلام کو لے کر کے کوئی بھی آپتی جنگ کانٹنٹ بدماشی میں سوشل میڈیا پر کوئی بھی ڈال دیتا ہے تو کیا اسلام خطرے میں آ جاتا ہے کیا آپ کا اسلام خطرے میں ہے کیا عمران کا اسلام خطرے میں ہے آپ کا ہے یا نہیں ہے بتائیے جی دیکھیں میں یہ بولوں گا کہ میں خود ایک مسلمان ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک ہندوستانی ہوں اور میں کو بہت فقر ہے اس بات کی کہ میں ایک ہندوستانی ہوں دوسری بات رہی بات اسلاموفوبیا کی میں ایک تو پرید بات عمران خان کون ہوتے ہیں جو پیس بک کو لیٹر لکھتے ہیں ہندوستان کے بارے میں کہ ہندوستان میں کیا چل رہا ہے بھئی یہ ہمارے ملک کا ذاتی انٹرنل معاملہ ہے وہ اسے دخل نادی نہ دیں میں ایک بات فرماؤں گا دو ایک سال پہلے نسیدین شاہد صاحب دیش کی میں جو حالات ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ کہا تھا اب عمران خان نے کچھ بولا انہوں نے وہی پہ عمران خان کو شتت پول دے دی کہ بھئی مصر خان یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے آپ اسے دخل نادی نہ دیں دوسری بات پاکہ تیسری بات خود پاکستان میں جو منورٹیز ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں ان کے ساتھ تاثم ہوتا ہے آپ ایکزامپل لیتا ہوں میں آپ کو دانیش کلیریہ کا وہ خود سامنے آئے تھے تقریباً ایک سال پہلے ہے وہ نے کہا تھا ان کے ساتھ وہاں پہ ذاتی ہو رہی ہے پاکستان میں ٹھیک ہے ان کے جو محمود جان تھے وہ عمران خان جب کیپٹن تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے تب بکٹ ٹیپٹ تھے تو ظاہر بھی بات ہے ان کے زمانے میں ان کے ساتھ بھی تاثم ہوتا ہوگا تب ہی ان نے اپنے نیک جنریشن جو دانیش جو مسلم ساؤنڈنگ نیم ہے اس کے نام دانیش کلیریہ رکھا تیسری بات چوتھی بات بلکہ چائنہ میں جو مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہے ہیں ان جیسے کہ نائنٹین سیتی نیک اگزامپل لے لیجیے آپ تب خیر ٹیپٹین سے شروع ہوئی تے ظلم چائنہ میں تب دلائی نامہ پاکستان آگئے تھے تب پاکستان کو کوئی دکھنی ہوا لیکن ابھی چائنہ میں مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہے ہیں تب پاکستان اس کے بارے بات نہیں کرے گی اب عمران خان کو ہوتے ہیں آپ کو میں ایک اور پاشا ایک جام پلاتا ہوں میں بہت دور ایک جام پلاتا ہوں خریباً دس دن پہلے سمیت پیل کے بات بھی چلتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کے بات سمجھ گیا دن پہلے کیا ہوا پاکستان میں راج کپور کا جو بنگلہ ہے اور دلیت کپور کا جو بنگلہ ہے اس کے بارے میں جنرل باجوا عمران خان کی گورنمنٹ بولی اس کو منیویٹ کر کے اس کے اوپر ہمیں میوزپ چیار کریں گے آپ رہیے آپ رہیے سمیت پیر کے پاس بھی جانا پڑے گا مجھے سمیت پیر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لیاقت خان سے لے کر کے عمران خان تک پاکستان کے سیاست کی اگر ویراست ہم دیکھیں تو اس کی پرمپرہ میں ایک سنٹنس بہت زیادہ مشہور رہتا ہے اسلام خطرے میں ہے قبالیوں کو جب بھیجا انیس سو ستالس میں تب ہی کہا کہ اسلام خطرے میں ہے کشمیر کیا کرگل کیا کہا اسلام خطرے میں ہے انیس سو اکھتر کیا اسلام خطرے میں ہے یہ پاکستان کو بار بار اسلام خطرے میں کیوں نظر آتا ہے عمران کو یہ اسلاموفوبیا کا ڈر عمران کسے دکھانا چاہتے ہیں اپنی عوام کو دنیا کو یون میں جا کر کے بھی اسلاموفوبیا ٹویٹر کو چٹھی لگ دی اسلاموفوبیا کورونا سمل نہیں رہا کٹورا لے کر کے بھی ایک مانگنے کو تیار ہیں FATF میں سمل نہیں پائے یون میں جا کر کے سمل نہیں پاتے امریکہ کے ساتھ میں پٹ نہیں رہی ہے اپنے مسلمانوں سے ایسے ہی گھیرے ہوئے ہیں سندھ میں گھیرے ہیں بلوچستان میں گھیرے ہیں تو اب کہتے ہیں اسلاموفوبیا جی راشد بھائی میں کچھ فیکٹ سامنے رکھنا چاہوں گا اور بالکل فیکٹس ہے کوئی اس میں ریٹورک نہیں ہے ایک بات بتائیے آپ عمران خان صاحب آپ ہر فرنٹ پہ فیل ہے آپ کے گلگل بالکستان کے جو سی ایم تھے جاتے جاتے بول گئے آپ نے اسلام کو بیچا آپ نے ہماری اسمت کو چائنا کو بیچا یہ گلگل بالکستان کے گورنر کہہ رہے ہیں آپ کا ایف ایٹی ایف کا ریکارڈ آپ کے سامنے آپ کے فیکٹس آپ کے سامنے چودیس پرسنٹ فوٹ انفلیشن ہے اندیس پرسنٹ انفلیشن کرونا کی بات کروں بھائی صاحب پچیزہ ٹیسٹ کرتے ہو دن میں ہم پندرہ لاکھ کرتے ہیں کل سے ایسا کرو پندرہ پچیزہ ٹیسٹ کرنا بھی بھول جا کرونا چھومنٹر ہو جائے گا آپ اپنے لوگ کا ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں آپ کا میڈکل بجیٹ ہے چار روپے پر بندہ پر منت اور فوج کو تین سو ملین کی پرس دیتے ہو دو بلین کا پینشن دیتے ہو دو سو ایک ملین کا آپ کا ٹوٹل میڈکل بجیٹ ہے آپ کے پاس ایک بلین ڈارن فورن ایک شیئر ریزرو نہیں یہ اسلام کا ڈکو سلال بلوکے کب تک ستر ہستر سال سے پاکستانیوں کو بیوکو بنا رہے ہیں دنیا کو بیوکو بنا رہے ہیں چالیس ہزار آتنگوادی آپ کے یہاں یہ آپ نے کہا ہے اسامہ بن لازن آپ کے یہاں اسامہ بن لازن کو شہید آپ کہتے ہو حافظ سہید آپ کے یہاں مسعود ازر آپ کے یہاں دعود آپ کے یہاں آتنگواد آپ کے چھہ ہزار لڑاکو ملٹنٹس ٹیررسٹ آپ نے افغانستان میں بیچے وہاں مار رہے ہو جہاں قتل و غیرت ہو رہا آپ کا آئی ایس آئی انوالڈ ہے آپ انوالڈ ہو سب سے بڑے ٹیررس ایکسپورٹر آپ ہو دنیا میں کہیں بھی آتنگوانتی گھاٹنا ہو وہ آپ کے یہاں سے ہو کے جاتی ہے آپ اس کو چھپانے کے لیے اسلام کا سہارا لے رہے ہو آپ بدنام کر رہے ہو اسلام کو اسلام کو بدنامت کریے اسلام ایسا نہیں ہے آپ کا ریڈیکل اسلام آپ کا وہاں بھی اسلام ہے آپ چلائیے اس کو کیونکہ آپ اس پہ دکان چلاتے ہو ایک اور چیز کہنا چاہوں گا راشد بھائی ان کے یہاں آج کل پناہ نیا کیا ہو رہا ہے ہزاروں لڑکیوں کی شادی چینیوں سے کر رہے ہیں لاکھوں چائنی پاکستانی لڑکیوں کی شادی چینی دولوں سے ہوئے میں عمران خان سے پوچھتا ہوں کتنے چائنیز لڑکیوں کی شادی پاکستانیوں سے ایک بھی نہیں یہ ان کی اصلیت ہے 65 بلین ڈالر میں سی پی سی کے نام پہ انہوں نے پاکستان بیج دیا ایک آگڑا اٹھا لو آپ مجھے پتا کون سے آگڑے پہ اجاد بسیم سمیت پیر بینا ڈیٹا کے بولتے نہیں ایک ایسا انڈین سٹوزن ہے اگر پاکستان کو گھیرنا بھی ہوتا ہے نا فیکٹ اور فگر کے آدھار پر ہی گھیرہ کرتے ہیں اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس بھائی آپ کے گلگٹ بارٹستان کے چیف پینسٹر جاتے جاتے یہ کہا گیا ہے آپ نے اسلام بیج دیا کہاں گیا آپ کا اسلاموفوبیا تب کہاں چلا گیا چین میں ویگر مسلموں پر آواز نہیں اٹھتی آپ کی کہاں گیا پھر آپ کا اسلاموفوبیا بلوچستان میں جب مسلمانوں پر ہی مسلمانوں پر ہی جب زمجاتی کی جاری ہے کہاں ہے آپ کا اسلاموفوبیا بات کرتے ہیں آپ اسلاموفوبیا اسلاموفوبیا کہیے دوہرہ چرطر کیوں بائی سا یہ ڈول سرینڈر کیوں سمیت بھائی سمیت بھائی سمیت بھائی سمیت بھائی سمیت بھائی آپ کو میں سشن دوں گا سمیت پیر وسز اجاز وصیم لیکن اجاز کو پہلے ایک بار بولنے دیجئے اجاز بھائی بولنے میرا میرا پوائنٹ آف یو ہے کہ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں مسعود دزر کی حافظ صعید کی دیکھیں میری باس ہم لوگ اس وقت ڈیبیٹ کر رہے ہیں ایک دھرم کے اوپر ایک ریلیجن کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں اگر ہم انڈیا پاکستان کی وہ اسی پرانی پولٹیکس میں پڑھنی ہے تو میں بہت شور سے اور بہت زور سے بات کر سکتا ہوں ایک ساتھی نے نصیر الدین شاہ کی بات کی دیکھیں ہندوستان کے میڈیا یا جو اپینین میں کر رہے ہیں میرا ان کے ساتھ کیا شکوا ہے یار جنرلزم ہم لوگ بھی پاکستان میں کرتے ہیں آپ لوگ بھی پروفیشنل جنرلیسٹ بنیئے ہیں یہاں جنرلزم کی کلاس نہیں کھولے بیٹھا ہوں مجھے یا سمیت پیر کو آپ پترکاریتہ کے بارے میں یا پترکاریتہ کے سٹانڈرڈ کے بارے میں بلکل بھی نہ بتائیں آپ اسلاموفوبیا پر ہی ٹکے رہے ہیں زیادہ بہتر ہوگا نصیر الدین شاہ نے کہا تھا نصیر الدین شاہ نے کہا تھا نصیر الدین شاہ نے کہا تھا کہ ان کو یہ در لگتا ہے کل کسی بھیڑے روکے پوچھ لیا نصیر الدین شاہ کا جو ڈر ہے نا نصیر الدین شاہ کا ڈر یا اگر کوئی انٹالرنس گائنگ کا جو بھی ڈر ہے نا یہ ہم ٹھیک کر دیں گے وہ چھوڑیا آپ اپنا سندھ بلوچستان سمالیے گلگٹ بارٹستان سمالیے مضافرہ باد آپ سمالیے جو نصیر الدین شاہ کا ڈر ہے نا یہ ہم دور کریں گے ہماری حسیت ہے نصیر الدین شاہ کا ڈر ہم دور کریں گے آپ اپنی بات کیجئے سمیت پی بولی ہے سمیت پی بولی ہے کل کوئیٹا میں مریم نواز کہتی ہے آپ بلوچ گائم نہیں ہوں گے اور ستر سال پر آپ کو پوڈ اور شیلٹر ملے گا یہ کل مریم نواز کوئیٹا میں کہہ رہی تو آپ مانتے ہیں بلوچستان کے لوگ آپ نے گائم کیے آپ انہوں نے بولا آپ بہنے گائم نہیں ہوں گی ستر سال کے بار اپنے بلوچستان کے رہنے والے لوگ کو جیسے ستر پرسن آپ کا منرل آتا آپ ان کو پھوڑ اور شیلٹر کی بات کرتے ہیں ستر سال بار انہیں کہتے ہیں آپ کو روٹی دیں گے تمہارے ماں باپ غائب نہیں ہوں گے تمہارے بھائی بہن غائب نہیں ہوں گے یہ مریم نواز کل کہہ رہی ہے کوئیٹہ میں آپ نے ہیلیکاپٹر گنشپ لگایا اپنے آبادی کے اوپر آپ ہیلیکاپٹروں سے بندوں کو گراتے ہیں یا آپ کی اس لیت ہے مریم نواز یا اس کے بارے میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود پریشی نے سمیت بھائی اتنا آئینہ دکھائیں گے تو اجاز وصیم در جائیں گے ایک بار اجاز وصیم کو سن لیتا ہے ہم اجاز وصیم بولیے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں کو اپنی جان مال کا خطرہ ہے جب سے کشمیر کے اندر آپ نے دھارہ تین سو سو تر ختم کیا تب سے ہیلیکنستان کے اندر مسلمان خوف کے اشکار ہیں ایک سکرین پر صرف اجاز وصیم رہیں گے اور میں رہوں گا صرف اجاز وصیم اور میں رہوں گا اجاز وصیم let me tell you you should keep your mouth shut پہلی بات دوسری بات ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ سے سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے میں راشد حاشمی ہندوستان کا مسلمان ایک ہندوستانی ہندوستان میں پوری طرح سے محفوظ ہوں ہندوستان ملک میں رہنے کی وجہ سے میرا سینہ گھروں سے چوڑا رہتا ہے اپنے ادھکار ہم پاتے ہیں اپنا سرٹیفیکٹ مد دیجے گا آپ مجھے اپنا سرٹیفیکٹ مد دیجے گا آپ مجھے ہندوستان کے مسلمان کو آپ سے سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے آئینہ دیکھئے آپ آپ کامل کو دیکھئے اسلامہ بات تک گھوسیں گے ہم اسلامہ بات تک گھوسیں گے سندھ بلوچستان بھی ہمارا ہی ہے یاد رکھیے گا مصفرابات پی اوکے بھی ہمارا ہی ہے گلگٹ بارٹستان خدیر کر کے رہیں گے یاد رہنا چاہیے آپ کو بات کرتا ہے مسلمان کشمیر ہی نہیں اسلام آباد میں بھی جھنڈا پھرائیں گے اسلام آباد میں بھی تیرنگا لہرائیں گے اسلام آباد میں بھی تیرنگا لہرائیں گے لاہور میں بھی تیرنگا لہرائیں گے کراچی میں بھی تیرنگا لہرائیں گے کراچی میں بھی تیرنگا لہرائیں گے فیصلہ باد ملتان ہر جگہ تیرنگا لہرائیں گے بلوچستان میں بھی تیرنگا لہرائیں گے اکھنڈ بھارت کا سبتہ ہے مانا اکھنڈ بھارت اکھنڈ بھارت اکھنڈ بھارت سر ٹی وی پر بیٹھ کر آشد بھی لڑائی نہیں لڑی جا سکتی ہے ٹی وی پر میں بھی اونچا بولوں گا آپ بھی اونچا بولیں گے لوگ تماشا دیکھیں گے اگر آپ سرٹیفائی کریں گے میں جورنلسٹ سے پہلے ایک ہندوستانی ہو یاد رکھئے گا پترکار ہونے سے پہلے میں ایک ہندوستانی ہوں مسلمان ہونے سے پہلے میں ایک ہندوستانی ہوں اور میرے ہندوستان میں اگر جھاک کر کے بھی دیکھنے کی آپ نے کوشش کینا اور اگر آپ کی نیت گربڑ ہوئی تو پھر میں آڑے ہاتھوں لے بھی لیتا ہوں اور میں گھراؤ کر بھی لیتا ہوں اکھنڈ بھارت کا سپنا ایک منٹ آئینہ دکھائیے اس وقت کی بہت بڑی خبار پاکستان کے پشاور میں بم دھماکہ ہو گیا ہے مدرسے کے پاس بھیشنہ بم اسپوٹ ہوا ہے ایک بچی کی موت بیس کو اسپطال پہنچایا گیا ہے پاکستان کے پشاور میں بم دھماکہ ہوا ہے پچھلے دنوں کراچی میں دھماکہ ہوا مدرسے کے پاس ہی ایک بھیشنہ دھماکہ ہوا ہے ایک بچی کی موت ہوئی ہے بیس کو اسپطال پہنچایا گیا ہے پاکستان کے پشاور میں بم دھماکہ تصویریں اوہ یہ تصویریں پوری سکرین پہ لے کر کے آئیے یہ تصویر پوری سکرین پر لے کر کے آئیے یہ پشاور کا بم دھماکہ ہے اور دیکھیں آپ جہاں پر ایک مولانا تقریر اپنی دے رہے ہیں مدرسے کے اندر شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ پڑھا رہے ہیں اور پاکستان کے پشاور میں بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے اجاز وسیم جی حالانکہ ایک بہت تکلیف والی بات ہے کہ پشاور میں دو بچوں کی موت ہوئی ہے بیس بچے گھائل ہوئے ہیں ابھی ہم ڈیبیٹ کو آگے بڑھا لیں گے لیکن فیلحال کے لیے بتائیے کہ پشاور میں ہوا کیا ہے اگر آپ کے پاس میں کوئی جانکاری ہے تو ہم ہندوستانی بھی یہ جانکاری لینا چاہیں گے دیکھیں ابھی تک کیونکہ پاکستان کی جو سیکیورٹی کے اداروں ہیں انہوں کی طرف سے کوئی خاص تفاقیل داری نہیں کی گئے کہ یہ جو بلاسٹ پشاور کا ہوا ہے یہ بلاسٹ کیا بم دھماکہ ہے یا کوئی سلنڈر دھماکہ ہے اس کی ابھی تک تحقیقات کی جاری ہے اس لیے اچھی بات ہے کہ آپ نے پوچھ لیا اسی طریقے سے راشتر بھائی چیز کو کنفرم کر کے چلانا چاہیے کیونکہ جو کراچی میں بلاسٹ ہوا تھا بینک کے اوپر اس دن کہا گیا کہ یہ کراچی میں سیول بار شروع ہو گئی ہے پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد اور سندھ کے آئی جی کے مسئلے کے بعد تو مریم صفدر کے چینلز کی بات بتا رہا ہوں انہوں نے چلایا کہ کراچی میں بم بلاسٹ ہوا ہے وہ بلڈنگ کے اندر جو سلنڈر پڑے ہوئے تھے ان سے بلاسٹ ہوا تھا وہاں سے پانچ لوگوں کے جان چلی گئی تھی تو ابھی تک یہ سیکیورٹی ایجنسیز نے کنفرم نہیں کیا کہ پشاور کے دھماک ہے یہ بم بلاسٹ ہے یہ سلنڈر بلاسٹ ہے دیکھئے دھماکے کہیں پہ بھی ہو جاتے ہیں پاکستان دہشتگردی سے لڑ رہا ہے جو عمران خان اسلامفوبیا کی بات کر رہے ہیں اسلام خان دوسرے مذہب عمران خان دوسرے جو ریلیجن ہیں ان کی بھی بات کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر برداشت ہونی چاہیے راشد آپ انڈین مسلمانوں میں پاکستانی مسلمان ہوں آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کو ان کا مذہب صحیح طور پر پرچار نہیں کرنے دیا جاتا اور یہ مسئلہ موجود ہے اگر آپ بے تکی اور بن بنیاد کی بات کریں گے تو میں آپ کو روک دوں گا میں ابھی خبر مجھے دکھانی بہت ضروری ہے پاکستان کے پشاور میں ڈیر کالونی میں مدرسے کے پاس میں بلاسٹ ہوا ہے حملے میں ابھی بتایا جا رہا ہے کہ دو نہیں بلکہ چار لوگوں کی بات ہو گئی ہے چھبیس بچے بری طرح سے زخمی ہیں پاکستانی میڈیا کے مطابق گھائلوں کو لیڈی ریڈنگ ہسپیچل میں بھرتی کر آیا گیا ہے کچھ لوگوں کی حالت بہت ہی گمبیر بتائی جا رہی ہے بلاسٹ رہواسی علاقے میں ہوا ہے لوگوں کے رسکیو میں بہت دکت پیش آ رہی ہے پولس اور رسکیو ٹیم ابھی بھی موقع پر پہنچ گئی ہے حالانکہ پولس نے اس معاملے میں ابھی بھی کچھ کہنے سے انکار کر دیا ہے میجر محمد علی شاہ کیا پاکستان واقعی میں عمران خان سے سمال نہیں رہا تختہ پلٹ بلکل مزدیک ہے پشاور کراچی سندھ بلوچستان گلگٹ بارٹستان ہر جگہ ایک جیسا ہی عالم ہے اس کے باتے سمیت پیر آ رہا ہوں آپ کے پاس راشد بھائی میں آپ کو ان کی جو پولٹیکل چار ہے نا وہ سمجھاتا ہوں میں دراصل آپ بھی مہی بات سے اتفاق رکھیں گے کہ ہندوستان کا مسلمان پاکستان کی ایڈیولوجی پاکستان کی فلوسفی سے اتفاق نہیں رکھتا ہے بلکہ اس کو سخت نفرت ہے کیونکہ وہاں کے لوگ چالز پر چالز چلتے ہیں پاکستانی آرمی ہی ٹررزم کو سپورٹ کرتی ہے پاکستانی آرمی ٹرررزم کو سپورٹ کرتی ہے آئیس آئی کی بھی جگل بندی ہوتی ہے میں ایک منٹ کے لیے آپ کو رکنا پڑ رہا ہے ایک منٹ کے لیے آپ کو رکنا پڑ رہا ہے کیونکہ کافی دیر سے عجد عطا جی بھی ہمارے ساتھ میں ہیں عجد عطا جی پاکستان میں جو بھی چلنا ہے عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی اسلاموفویہ والے کانٹنٹ ہیں فیس بک، ٹویٹر ہر جگہ سے ہٹائے جانے چاہیے کیا واقعی میں ڈیٹا کے پوائنٹ آف یو پر ایسا کچھ ہوتا ہے کہ فلٹر کیا جائے کہ ڈوز کیا ہوں گے ڈونٹس کیا ہوں گے کسی بھی دھرم کے ڈوز اور ڈونٹس کے حساب سے کوئی بھی سوشل میڈیا کمپنی چلانے والے لوگ یا سوشل میڈیا چلانے والے لوگ فیس بک، ٹویٹر اور انی اثر پیٹھارم پروائیدر پروائیدر ایسا کچھ ہوسیر پروائیدر پروائیدر کے پروائیدرز فیس بک خود نہیں ڈالتا ہے چاہے وہ ہندو یا مسلمان ہو فیس بک پہ یا سوشلید پروائیدر خود سوشلید پروائیدر پروائیدر اگر اپن دیکھیں پاکستان کے لیاز سے بات کر رہے ہیں تو وہاں پر قریب پچیس ملین لوگ لوگ ہیں میں د 그다음에 خبہ ٹھیک نہیں ہوگی سے جتے دیکھ오 آپ پر Hospital کے پر ارتتی ہو رہاً So now when the platform gets used for a specific purpose, when it suits you, then you use the platform and when it doesn't suit you, then you want the content to go out, which it doesn't work, the law has to be followed there, then normally people go to the court and they tell that this is not something which is good, which is wrong, which is false, which is hatred or to violence. The court takes the dismissed from the platform providers. ٹھیک ہے میجر شاہ آپ آئیے گا لیکن سمیت پیر کو لے آنا بہت ضروری ہے سمیت پیر آج پیشاور میں دھماکہ ہوا کچھ دن پہلے کراچی میں ہوا اس سے پہلے سان کی شروعات میں کوئٹا میں ہو چکا ہے کبھی سندھ میں ہوتا ہے کبھی بلوچستان میں ہوتا ہے کبھی لاہور کے پاس ہوتا ہے کبھی کراچی کے پاس ہوتا ہے عمران کا اسلام آباد خطرے میں ہے یا پورا پاکستان ہی خطرے میں ہے راشد بھائی سچا ہی تو یہ ہے پورا پاکستان خطرے میں ان کے بارے میں ایک بات بتاؤں گا ان کے چچا جان کے سینئر نیازی صاحب انہوں نے ایس پاکستان دے دیا جس کو آج ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں اب یہ چھوٹے میاں نیازی پورا پاکستان دے کے مانیں گے بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ ان کی نیازیوں کی کہانی تو یہ ہے اب آئے بدے پہ دیکھیں کل یہ لیکٹر میں پاکستان کی انہائی تروریسٹ سپورڈ نے اور کس اورگنیزیشن نے ان کو وارڈ کیا تھا ان کو وارڈ کیا تھا کہ یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ ہے اگر آپ ریلی کرو گے تو آپ کے دماکے ہوں گے آپ کے لیڈر ٹارگٹ ہو رہے ہیں یہ عمران خان نے کریا ہے راشد بھائی کل آپ چٹھی بیزتے اور آج دماکے ہو جاتے ہیں جہاں جہاں ریلی انہوں نے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ نے کی وہاں وہاں دماکے ہو رہے ہیں دکٹر وندنا پانڈے کے پاس اس سے پہلے کہ میں آؤں اجاز بسیم جی سمیت پیر نے یہ کہا ہے کہ عمران خان ہی پردے کے پیچھے سے ایسے بلاسٹ کروا رہے ہیں اور اس طرح کی ویو رشنہ کر رہے ہیں کیونکہ عمران کو ستہ سے بے دخل ہونے کا خطرہ ہے عمران کو تختہ پلٹ کا خطرہ ہے عمران کو مریم نواز نواز شریف بلاول بھٹو کا خطرہ ہے عمران کو خطرہ ہے سندھ کی پولس سے عمران کو خطرہ ہے سندھ کی سرکار سے عمران کو خطرہ ہے پاکستانی پنجاب سے عمران کو خطرہ ہے بلوچستان سے اور یہی ایک وجہ ہے کہ عمران خود ہی یہ بلاسٹ کروا رہے ہیں سچائی کتنی ہے دیکھئے راشق جی چیز کو ملکل بدنام کرنا یہ پاکستان کی فطرت ہے جس دن اسلام کے نام پر پاکستان ڈاکٹر بندنا پانڈے میرا سوال یہ اجاز وسیم سے ہے اجاز وسیم کو ایک بار بولنے دیجئے آپ اجاز وسیم کو بولنے دیں بولیں جو آپ نے تمام تر الزامات عمران خان کی کمزور گورنمنٹ عمران خان پاکستان کے سب سے مضبوط پرائم منسٹر ہیں جن کے ساتھ پاکستان آرمی کھڑی ہے نمبر ایک مجھے بولنے دیجئے گا مجھے آگر میں اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان پی ڈی ایم کے جلسوں کے اوپر دھماکے کروا رہے ہیں جان بوشتے کروا رہے ہیں یا نیوی پر بیٹھ کر کچھ جنرلس یہ کیسے الزام لگا سکتا ہے میں حیران ہوں کراچی کا دھماکہ آپ کو پتہ ہے پلانٹڈ بم نہیں تھا سلنڈر بلاس تھا پشاور کا بلاس میں جس میں ساتھ لوگوں کی جان سکتا ہے اور آن چوویس گھنٹے میں ٹارگٹ ہو رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے انٹی ٹیر petitesزم سکانٹ نے کہا ہے بھائی صاحب آپ کے انٹی ٹیرزم سکانٹ نے کہا ہے اور چوویس گھنٹے میں پاکستان میں جو وارنگ کے واقعیقم میں بدل جاتی ہے میں تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں یہ آپ کے انٹی ٹیرزم سکانٹ کہہ رہا ہوں آپ لوگ پر اوٹھے آپ لوگ چلاتے ہو کون سی پاکستان کے اندر ستیبل وار ہو رہی ہے مجھے بتائیے عمران خان کو بریٹش پترکار آپ کے اپنے پترکار بھی دکھے ہیں چلیے ہمارے پترکار بھی دکھے ہیں وہ پرائے منسٹر ہیں جنہوں نے پاکستان پاکستان کا مقام ایف اٹی اف پر کرونا پر بم دھماکوں پر کس طرح سے عمران گھرے ہوئے ہیں اور یہی ایک وجہ ہے کہ اسلام کا ڈر دکھانے پر اتارو ہو گئے ہیں عمران خان اور اسی بیٹ چیک آ رہی ہے بڑی خبر ایف اٹی اف کے فیصلے پر پاکستان میں سنگرام مچ گیا ہے وپکش اور عمران سرکار کے بیٹ جنگ بہت تیز ہو گئی ہے ایف اٹی اف کی گریلسٹ پر وپکش نے عمران خان کو گھیر لیا ہے گریلسٹ میں بنے رہنا عمران کے سب سے بڑی ہار ہے یہ پی 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 کا عاروپ ہے عمران سرکار نے ٹھیک طریقے سے قانونی مساعدہ تیار نہیں کیا یہ پاکستانی اپوزیشن الیگیشن لگا رہی ہے سرکار مضبوطی سے اپنا پکش نہیں رچ سکی اب پوری طرح ناکام رہی پاکستان میں عمران خان کے خلاف گیرہ بندی بہت تیز ہو گئی ہے سڑک سے لے کر کے سنسر تک مشکل میں ہے عمران خان اور وہیں بیک ٹو بیک کرونا پر کیسے گھیرے ہیں عمران اور کرونا سے کیسے پرشان ہوئے ہیں عمران یہ بھی دیکھئے آپ پاکستان میں دوبارہ لوگ ڈاؤن کی نوبت آگئی ہے کراچی حجر آباد ملتان میں کرونا سے حالات بہت خطرناک ہو گئے ہیں اسلام آباد مصفر آباد میرپور میں بھی کرونا ویسپورٹ ہو گیا ہے پاکستان میں بلتا ہی جا رہا ہے کرونا کا قہر اور یہی ایک وجہ ہے کہ عمران خان اسلاموفوبیا کا ڈھار دکھانے میں لگے ہیں سندھ میں کیا چلا ہے پاکستان کے سندھ میں بغاوات تیز ہو گئی ہے اگلی بڑی خبر چلائیں پاکستان کے سندھ میں بغاوات تیز بہت دھو اور بندل دویپوں پر چینی قدزے سے سندھ کے لوگ غصے میں چین پاکستان میں پساتا جا رہا ہے پہر سندھ کی سرکار عمران خان کے خلاف ہے کئی بلوش پارٹیاں بھی عمران کے خلاف سڑک پر ہیں انتراشتری اس طرح پر اٹھ سکتی ہے آواز اجاز وسیم کے پاس مجھے لے کر کے چلیے اجاز وسیم آپ لوگوں نے تھاری میں پروز کر کے اپنی زمین چین کو دے دی ہے جس وجہ سے لوگ بہت ناراض ہیں بہت دھو دویپ آپ نے دے دیا بندل دویپ آپ نے دے دیا اس کے علاوہ ائرپورٹ بنانے کے نام پر زمین آپ لوگوں نے چین کو دے دی ہے اپنا پاکستان جب نہیں سمجھ رہا تو آپ لوگوں نے اٹھا کر کے کہتے ہیں نا کہ گروی رکھ دینا اپنی زمین یہ کہا کہ ٹھیک ہے پیسے دے دو ہماری زمین گروی رکھ لو دیکھئے سی پیک سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے اس کا ہندوستان کو بہت مسئلہ ہے ہمارا چینہ دوست ہے اور چینیز یہاں پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں لیکن جو چینہ نے لداف کے اندر کیا ہے جو لیاک کے اندر کیا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ارے سنیے نا رائے بتاتا ہوں میں رائے بتاتا ہوں سنیے ادھیان سے سنیے گا اپنا جنرل نالج درست کیجئے گا اجاز بھائی گلوان میں ہم نے چالیس سے پچاس یاد رکھے گا گلوان میں ہم نے چالیس سے پچاس مارے ہیں یہ پہلا فیکٹ رکھ لیجے آپ اگلا فیکٹ لیجے ہلمیٹ ٹاپ پر ہم نے قبضہ جمع لیا سنیا نا بلیک ٹاپ پر ہم نے قبضہ جمع لیا پنگونگ کے دکھنی چھوڑ سے ہم نے خدیر دیا لہے میں جا کر کے ہم بیٹھے ہیں لہے میں پردار منطری گئے جا کر کے حلق میں گھز کر کے یہ کہا وستاروادی اگر اپنی نیتی کے حساب سے چلو گے پاکستان کے ساتھ میں جڑ کر کے اگر بھارت کے خلاف سازشیں کرو گے تو تمہیں مو کی کھانی پڑے گی راجناف سنگھ رکشا منطری ہمارے ہیں جا کر کے شسر پوجن کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ بلکل بھی آنکھیں مت ترےڈنا اور اسی لیے لہ لدہ کی طرف تو جھان کر کے بھی مت دیکھئے گا ایل او سی سے خدیڑا ہے اگر ایل او سی کی طرف بھی اگر آپ کی آنکھیں بھی آئینا اگر آنکھیں بھی آئینا تو پھر آپ سمجھئے گا کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں دھماکے عمران خان کروا رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک جتنے بم دھماکے ہو رہے ہیں کویٹا میں کراچی میں پشاور میں یہ سب عمران خان اس لیے کرا رہے ہیں کیونکہ عمران خان کو اپنی سطح بچانی ہے اور کسی بھی طرح سے چاہ رہے ہیں کہ عوام کا دھیان بھٹکایا جائے ڈیویٹ کیا جائے راشد حاشمی یہ پروگرام کے شروع سے لے کر آئے تک جتنی باتیں کی ہیں آپ سید ہیں آپ مسلمان ہیں لیکن آپ نے سب کچھ جھوٹ بولا ہے ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹ بولا ہے آپ نے آپ مجھے کرونا کے آکڑے شیئر کریں میں نے دکتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا کیا میں نے دکتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا کیا میں نے دکتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا مجھے سید ہونے کا سنیے میں سب سے پہلے ہندوستانی ہوں آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا راشد حاشمی آپ ہندوستانی ہیں نہیں سننا نا مجھے نہیں سننا کہ میں سید ہوں مسلمان ہوں نہیں سننا مجھے اور یاد رکھئے گا ہمارے آنکہ جرنلسٹ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہمارے آنکہ جرنلسٹ کبھی ایجنڈا یا پروپاگینڈا نہیں چلاتے ہمارے آنکہ جرنلسٹنا جب راشد کی بات آتی ہے تو ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور سچ کی بات کرتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میجر محمد علی شاہ میرے خیال سے جببار چادری جی کو سننا چاہیے کیونکہ ہمارا دل بہت بڑا ہے بولنے دیجے میں نے ان کی دکتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے اب یہ مجھے جھوٹا کہیں گے غلط کہیں گے بولنے دیجے انہیں بولنے دیجے انہیں اس کے بعد میجر محمد علی شاہ جواب دیں گے سمیت پیر جواب دیں گے بولنے دیجے سالے جببار چی بولیں نہ پاکستان میں ممد مکے ہو رہے ہیں نہ پاکستان میں زود کوئی سیول وار ہو رہی ہے نہ پاکستان میں زود کوئی لڑائی ہو رہی ہے ہم سب لوگ سکھ شانتی سکونتے رہ رہے ہیں اور ہم نے آرے واہ واہ کیا سکھ شانتی ہے چلیے میجر محمد علی شاہ تالی بجائیے بولنے دیشتان کی سکھ شانتی پہ تالیاں میجر محمد علی شاہ میجر محمد علی شاہ یہ سکھ شانتی سے ہیں میجر محمد علی شاہ آئینا دکھائیے اس کے بعد ہمارے دیش کی چند پرچند محلہ ہیں ڈاکٹر وندان پانڈے وہ بھی آئینا دکھائیں گی میجر محمد علی شاہ بولیے ابھی میں ان کی بولتی بند کروں گا اگلے دیس سیکنڈ میں ان کی آگے ان کی بجائل نہیں ہوگی کہ کچھ بول پائے بھی اب ہمارے دکھائیں گی اگر رینہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دکھائیں گی اور کان فرنے دکھائیں گی نہ پیدا کان فرنے دکھائیں گی وہ چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ان کی طرح جوڑ جائیں وہ پوئی مسیح ہے کیا مذہب کے نہیں ہیں اور باکیوں کے مول کے اندر دھا کے اپنے گروان کے اندر دھا کے دیکھیں اپنا گھر اوڑر میں رکھیں آپ اپنا گھر اپ آرڈر پہ نہیں رکھ پا رہے ہیں آپ دوسروں کے ملک کے بارے میں چٹھی لکھ رہے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ ساہ پہل رہے ہیں سنائیے جبار چودری کو پھر سے سنائیں اس کے بعد سمیت پیر کے پاس جائیں گے جبار چودری کو پھر سے سنائیں میجر شاہ میجر شاہ جبار چودری کو پھر سنتے ہیں ہمارا دل بہت بڑا ہے بولیے کہیں تو سرسیشن مٹی چاہیے ملک کے اندر مٹ نہیں پاتی ہے وندنا جی رکھئے وندنا جی پلیز رکھئے ہاں جوڑ کر کے اپیل ہے آپ رکھیں وندنا جی ڈاکٹر وندنا آپ رکھ جائیں جبار چودری بولیں اب ساری آواز رکھئے سمیت پیر کے پاس جاتے ہیں سمیت پیر کے پاس جاتے ہیں سمیت پیر بینہ تتھیوں کے نہیں بولتے سمیت پیر فیکٹ کے ساتھ میں بولتے ہیں سمیت پیر یہ بلائیاں لینا آتا ہے کہ آپ کو وہ جو بلائیں لیتے ہیں ایک کام کیجئے اگر آتا ہے نا تو کراچی میں حیدر آباد میں ملتان اسلام آباد مصفر آباد میرپور ہر جگہ ہے ہاں یہ کیونکہ بڑے خوش ہیں جب بات چودری کا یہ کہنا ہے امن شانتی ہمارے ہاں قائم ہے ایسی امن شانتی کی جا کر کے بلائیاں لے لیجئے سمیت پیر بھائے راشد بھائی ہم نے دس کروڑ ٹیسٹ کبلیڈ کی انہوں نے ایک کروڑ بھی نہیں کیا میں ان کو کہتا ہوں چودری صاحب کو ٹیسٹ کرنا بند کر دو کرونا گائب ہو جائے گا پہلی بات دوسری بات انہوں نے لڈاک کی بات کی ہم نے چائنہ کو ایک سو پیتیس قبرے دیا جو زمپنگ چھپا رہا ہے چائنہ کی میڈیا نے خود ایک سو چھے مانا یو ایس میڈیا کہتا ہے ایک سو پیتیس تم نے ہمارے بیس جوانوں کو چہید گیا ہم نے ایک سو پیتیس قبرے دیئے ہمت ہے تو بتاو قبرے کا ہمت ہے تو چھپا مت ان کو آپ نے کرگل میں اپنی لاشیں نہیں لی اپنے صفائیوں کو کرگل بھیجا لاش لینے سے انکار کرتے ان کا کریا کرم اسلامی طریقے سے ہم نے کیا یہ آپ کی اصلیت ہے آپ ایسے لوگ آپ بھی کیا بات کرتے ہیں سمیت بھی سمیت بھائی سمیت بھائی سمیت بھائی ساری آواز کم سمیت بھائی سمیت بھائی سنیے نا آپ بھی سمیت بھائی ارے میری بات سنیے نا آپ بھی کیا بات کرتے ہیں آپ سچے فیگر لے کر کے بیٹھ گئے ہیں آپ سچائی بتانے میں لگ گئے ہیں آپ آئینہ دکھانے میں لگ گئے ہیں ارے انہیں ایپٹا بادوالا اسامہ بن لادن دیکھنے دیجے انہیں حافظ سعید دیکھنے دیجے انہیں جیش دیکھنے دیجے انہیں لشکر دیکھنے دیجے انہیں تالیبانی دیکھنے دیجے انہیں ملا عمر دیکھنے دیجے انہیں انکا ٹیرریزم دیکھ آپ بھی کیا بات کرتے ہیں آئینہ دکھانے میں لگ گئے سمیت پیر سچائی بولنے میں لگ گئے آپ بھی سچائی تھوڑی ہی سننیں گے آرے بائزا ہم ایک بار بتاؤ ان کو سندھ کا آئی جی پی سندھ کا آئی جی پی سمیر جی جب ہوتے ہیں پاکستانی پولیس رنجوز نے کیڈناپ کیا پاکستانی پولیس elkaarوں کو کیڈناپ کریں گے کب ہوا یا سب کچھ پاکستان میں کچھ نہیں ہوا یہ بیٹھ گئے ہیں یہاں لے کے بیٹھ گئے سنوھی سننے کے لیے آجاتے ہیں ہمیں لوگ نہ خبر ہے نہ فیکٹ ہے نہ فگر ہے نہ کسی کے پاس کو انفرمیشن ہے سمیت بھائی رکھ جائیے سمیت بھائی رکھ جائیے کچھ آنکھان میں دکھانے میں لگ گئے رکھ جائیے میجر شاہ میجر شاہ میرے بڑے بھائی میجر شاہ میرے بڑے بھائی رکھ جائیے یب sabi cb toê bir iii brolیں کہ guards毅 سمیت j سمیت پیر کو ارے سمیت پیر میں نے سنا ہے کہ رات میں آپ کو خواب آ رہا ہے کہ اسلام آباد میں تیرنگا لہر آ رہا ہے ارے رکھ جائیے جببار جی کا یہ کہنا ہے کہ سمیت پیر رات میں سپنے دیکھ کر کے سوتے ہیں سمیت پیر میں نے سنا ہے کہ آج کل آپ کو لگاتار یہ سپنے آ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں تیرنگا لہر آ رہا ہے ایسا کوئی سپنہ آتا ہے کہ آپ کو ارے راشد بھائی مجھے نے نیازی کو بھی سپنے آ رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہا مجھے ڈر لگ رہا کہ مودی جی آئیں گے پیوکے اور پیوکے بھی لے جائیں گے گل گل بالچستان بھی لے جائیں گے یہ تو خود عمران خان نیازی کہہ رہا انہیں ڈر لگ رہا پینک اٹاک آ رہے ہیں اجاز بھائی کو کیا سپنے آتا ہے اجاز بھائی میرے بھائی کیا سپنا آتا ہے آپ کو میرے پاکستانی بھائی کیا سپنا آتا ہے اجاز بھائی کیا سپنا آتا ہے آپ کو اجاز وسیم بولیں گے اجاز وسیم بولیں گے سائی جو ہوتے ہیں وہ آپ کے آدھے گھر والے ہوتے ہیں ان ہمساؤں یہ ہمارے ہمسائے جو ہیں ہندوستان کے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ان جہاز کے ساتھ ہماری دوستیوں لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ایک بندہ جہاز میں بٹھایا کہ تُو بھی جنگی پائلٹ ہے تُو جاگے پاکستان پر ہمارا کر وہ آیا ہمارا جہاز گیرا اس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہم نے اس کو گرفتار کر لیا ہم نے اچھے جیسٹر کے لیے اچھے ہمسائے کے لیے اس کو واپس کر دیا اور کہتے ہیں وہ ہمارا ہیرو ہے نہیں نہیں میں بتاتا ہوں آپ کے ایسٹ سکسٹین کو ونگ کمانڈر ابھی نندن نے آپ کے ایسٹ سکسٹین کو مار گرائے تھا ابھی نندن نے آپ کے ایسٹ سکسٹین کو مار گرائے تھا پوری دنیا کے سامنے پوری دنیا کے سامنے آپ کی کلکلی ہوگی سمیت پیل جواب دیں ایک فوجی بولے گا میجر محمد علی شاہ بولیں گے ایک فوجی کی دہار بھائی ہندوستان کی فلسفی ہے ہم کسی کو چھیڑیں گے نہیں لیکن اگر کسی نے ہم کو چھیڑا تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں اب دکت آئیے ہمارے ملک کے معاملے میں یہ کیوں دکھنے نہیں دے رہے ہیں ان کا اپنا دھر پاپ دہی کر پا رہے ہیں یہ یہ پوری ان کی راجمیتی ہے عمران خان کی کھرچی سٹاکٹ میں ڈگوں گا رہی ہے یہ وہ یہ کھیل رہے ہیں وہ کیسا ہا رہے ہیں وہ یہ کار رہے ہیں سمجھے گا جبار بھائی اور ایجاد وسیم جی بہت بہت دھنیواد آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا بشکنتی سامنے مجھے دینے کے لیے لیکن ہم سبھی ہندوستانیوں کو سہنوبوتی ہونی چاہیے اگر عمران کا اسلام خطرے میں ہے ہمیں سہنوبوتی ہونی چاہیے اگر عمران سے پاکستان سمل نہیں رہا ہمیں سہنوبوتی ہونی چاہیے اگر پشاوار اس سے پہلے کراچی میں بندھماکے ہوئے تو ہمیں سہنوبوتی ہونی چاہیے لیکن کیا کریں ہم تو سہنوبوتی دکھاتے ہیں لیکن ہمیں پیٹ میں خنجر ملتا ہے ہم چلاتے ہیں بس ہمیں ملتا ہے کرگل ہم اگر دوستی کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اگر وزیر آزم کا جنم دن منانے کے لیے ہمارے پردھان منطری سرزمی پر اترتے ہیں پلوامہ کر دیا جاتا ہے تو ہم بالاکورٹ والا جواب بھی دیتے ہیں ہم موتو اور جواب دینا چاہ جانتے ہیں لیکن عمران خان ایک ہی چیز جانتے ہیں کبھی کٹورہ لے کر کے آگے آنا اگر گھر جائیں تو اسلاموفوبیا کا ڈر دکھانا اور اگر بڑے کینواس پر گھر جائیں تو یون میں بھی جا کر کے اسلاموفوبیا جیچے شبد کا استعمال کرنا اور اسی لیے ایک ہی چیز کہنی چاہیے ہمیں گصے کی بجائے عمران پر ترس آنا چاہیے